سرب موسم میں لہور کا سیاسی پارا گرم بلدیاتی الیکشن سے قبل سیاسی ملاقاتوں اور رابطوں میں تیزی حکومت کی اتحادی جماعت ایم کی ایم کی اوپوزیشن سے اہم ملاقاتیں آمیر خان کی قیادت میں متحدہ وقت کی اوپوزیشن لیڈر شبا شریف سے موڈل ٹاؤن میں ملاقات سیاسی اور معاشی صورتحال پر تباہت لخیال ادم اعتماد پر کوئی دورائے نہیں حکومت کو مزید وقت دینا ظلم اور زیارتی ہوگی جلد فیصلہ نہ کیا تو قام ایم کی ایم سے سوال کرے گی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ملک میں جتنی تباہی ہو چکی خواف آتا ہے عمران خان اوپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں شبا شریف کی میڈیا سے گفتگو متحدہ رہنما آمیر خان نے کہا اوپوزیشن کی جانب سے کوئی چیز واضح نہیں شبا شریف کی تجاویز رابطہ کمیٹی میں رکھیں گے اوپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنے کی سنجیدہ کوشش کرے تو تیار ہیں ایم کی ایم کا وزیراعظم عمران خان پر کھل کر ادم اعتماد کا اظہار عمران خان کو حکومت کرنی نہیں آتی صبح ایک فیصلہ تو رات کو دوسرا فیصلہ کرتے ہیں حکومت نے ہم سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا عمران خان مشکل میں ہوتے ہیں تو واسطے دیتے ہیں مشکل وقت سے نکل جائیں تو آنکھیں پھیر لیتے ہیں ایم کی ایم اور نولی کے وقت کی ملاقات کی اندونی کہانی سامنے آگئی ایم کی ایم کی شہباز شریف کو کراچی کے دورے کی دعوت ایم کی ایم اور قافلی کے رہنماؤں کی اہم بیٹھت ابھی تو کچن میں سامان جمع ہو رہا ہے جب کچھ پک چائے گا تو خوشبو آئے گی چوہدری پرویش زلاحی کا ادم اعتماد کے سوال پر جواب بولے ادم اعتماد اگر آ رہی ہے تو اس کا جواب اپوزیشن ہی دے سکتی ہے بلیاتے بل پر اپوزیشن سے مشاورت کرے ہیں عمر خان نے کہا کہ حکومت میں حصہ بڑھانے کی کوشش نہیں کرے ایک وزارت ہے وہ بھی حکومت بے شک لے لے دونوں حکومتی اتحادیوں کا دیکھو اور انتظار کرو کی پولیسی اکتیار کرنے پر اتفاق اپوزیشن کے ٹھوسٹ کارڈ سامنے آنے پر اتحادی لاحہ عمل اکتیار کریں گے ایمکی ایم اور قافلیگ آئندہ بھی مشاورت جاری رکھے گی قافلیگ اور متحدہ کے رہنماؤں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی حکومت کی رخصی کا پلین سیاسی حلچل میں تیزی شہباز شریف کی چند روز میں چہدری برادران سے ملاقات شہباز شریف چہدری چڑات حسین کی خیاریت درافت کرنے ان کے گھر جائیں گے سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت ہوگی شہباز شریف اس سے قبل پیپلز پارٹی کی قیدت سے بھی ملاقات کر چکے حکومت کے خلاف فائنل ڈراؤنڈ کھیلنے کی تیاری شہباز شریف نے مولانا فصل الرحمان کو کھانے پر بلا لیا اوپوزیشن لیڈر اور مولانا فصل الرحمان کے درمیان ملاقات گیارہ فروری کو ہوگی شہباز شریف آصف زرداری سے ہونے والی ملاقات سے متعلق آگاہ کریں گے سیاسی صورتحال اور ان ہاؤس تبدیلی پر مشاورت ہوگی اوپوزیشن کی میل ملاقاتوں سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اوپوزیشن غیبی ہاتھ کی طرف دیکھ رہی ہے انہیں ڈیر سال مزید اسی تنخواہ پر کام کرنا ہوگا پیپرز پارٹی اقتدار سے آخری دن تک الگ نہیں ہوگی تجمہ پنجاب حکومت حسان خاور کی میڈیا سے گفتگو کہا ہیلس کارڈ پر عوام کو صحت کی بہتر سہولتیں ملیں گی شگر سکینڈل کیس میں نئی پیش شفت شہباز شریف کو ایف آئیہ کا ایک بار پھر بلاوا دس فروری کو تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس موصول ایف آئیہ ٹیم نے شہباز شریف کی رہائشگاہ پر نوٹس وصول کروایا کرونا کے باعث شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج جرمن سفیر کی جاتی عمر آمد مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز ملکہ بہمید دلچسپی کے امور سمیت دیگر معاملات پر تباہت لے خیال مریم نواز نے جرمنی کے سفیر کے عزاس میں زہرانہ بھی دیا پنجاب بھر میں ڈینگی بخار سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر سے ڈینگی کا کوئی مریض رپورٹ نہیں ہوا رمہ سال پنجاب بھر میں ڈینگی کے چوبیس مریض رپورٹ ہو چکے رمہ سال لاہار سے ڈینگی کے سولہ کیسز سامنے آئے وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار سے تعاون گروپ کے وفد کی ملاقات سرمایہ کاری کے تحفظ اور فروغ کے لیے مختلف تجاویز پر تباہت لا خیال سردار عثمان بزدار کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں پنجاب کا بزنس پینٹری محال دوسرے صوبوں کے لیے مثال بن چکا ہے غیر عثمی سکولوں کے اسادزہ سڑکوں پر آگے سیول سیکٹیٹ چاک پیر دوسرے روز بھی دھرنا جاری خواتین اسادزہ کی بھی بڑی تعداد دھرنے میں موجود مظاہرین کہتے ہیں آٹھ ہزار روپے تنخواہ میں گزر بسر نہیں ہوتا کم تنخواہ بھی ادا نہیں کی جا رہی حکومت مستقل ملاسمتیں فراہم کرے بھرتی ہوئی مہگائی عوامی رکشہ یونین کا پارا بھی ہائے رکشہ یونین کی لوہر پریس کلپ کے باہر ریلی سینکڑوں رکشہ سوا ریلی مشاریک ریلی کے باعث پریس کلپ کے طرف ٹرافک نظام درہم برہم رہا شیملہ پہاڑی سے ملحقہ سڑکوں پر گاڑیاں بمپر ٹو بمپر ہو گئیں چیرمن عوامی رکشہ یونین مجید خواری کہتے ہیں لپی جی اور پیٹرل مافیا عوام کو لوٹ رہا ہے ذلعی انتظامیہ لپی جی کی سرکاری ریٹ پر فروغ کروائیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا زائد المیاد اشیاء فروغ کرنے والوں کے خلاف ایکشن گڑی شاہوں میں واقعے گودام پر چھاپا بھارے مقدار میں اشیاء برامت تین ہزار کلو سے زائد ایکسپائر مسنوات برامت کر کے طلف کر دیویں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے میں اہم پیش شک وزیراعلا پنجاب کی پروجیکٹ کو جلد شروع کرنے کی ہدایت سردار اسمان بزار کہتے ہیں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے سے موٹر وے تک آسان رسائی ممکن ہوگی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے سے کنام ملتان روٹ پر ٹرافیک کا دباؤ کم ہوگا زکیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کے لیے سخت قوانین کی ضرورت نئے قوائد میں اشیاء کے زکیرے کی مقدار کا لازمی تاین کیا جائے وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر سدارت اجلاح زکیرہ اندوزی کی روکھام کے لیے گوداموں کے نئے قوائد پر غار خابینہ کمیٹی کے ہی نئے قوائد میں مزید بہتری لانے کی ہدایت سکورز میں فیلٹریشن پلانٹس لگانے کی معاملے میں اہم پیشرف ڈیسٹک ایڈوکیشن اتھارٹی نے ٹینڈرز کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیا سی ایو ایڈوکیشن کہتے ہیں آئندہ ہفتے فیلٹریشن پلانٹس لگانے کیلئے ٹینڈر جاری کیا جائے گا منصوبہ دو سال سے التواہ کا شکار ہے سکورز میں قائم غیر قانونی رہائش گاہیں ختم کرنے کا فیصلہ ایڈوکیشن اتھارٹی حکام کے مطابق پانچ سو اکتیس سکورز میں افتران اور ملازمی رہائش پسیر ہیں رہائش گاہیں ختم کرنے کیلئے قانونی راستہ اختیار کیا جائے شہر میں گاڑی چوری کی بڑتی بارداتیں انٹی کار لیفٹنگ کا تمام ڈیٹا کمپیٹرائز کرنے کا سلسلہ جاری ایس پی اے وی ایل ایس آفتان پھولروان کہتے ہیں ساڑھے چار لاکھ چوری شدہ گاڑیوں کا ریکارڈ کمپیٹرائز ہو چکا گلگت سے اب تک متعدد گاڑیاں ریکاور کر چکے پارکنگ مافیا کی جڑے مضبوط دو سو چھاریس پارکنگ سائٹ سمیت پرائیویٹ مافیا شہریوں کو لوٹنے لگا پارکنگ فیز کی مد میں اوور چارجنگ موٹر سائیکل کی ٹوکن فیز ڈس روپے کے بجائے بیس روپے اور گاڑی کی تیس کے بجائے پچاس روپے فیز وصول کرپشن کی نشاندھی کے باوجود پارکنگ کمپنی بند کرنے کی سمری تحال منظور نہ ہو سکے پنجاب پولیس میں محکمانہ اتصاب کا عمل مزید سخت آجی کمپیٹ سینٹر پر موصول شکر پر کاربائی نہ کرنے پر جواب طلب پنجاب پولیس کے پچاس افسران کو وضاحتی لیٹرز جاری کر دیئے گئے شناختی کارٹ کے بغیر ہیلتھ کارٹ نہیں ملے گا وزیر سخت نے واضح کر دیا یاسمین راشد نے کہا کہ کرونا کے وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی کا توفان ہے حکومت نے گزشتہ برس کرونا کے دوران چودہ ارب روپے خرش کیے وزیر سخت کی گفتگو ڈاکٹر یاسمین راشد نے کھوکٹان میں شہریوں میں ہیلتھ کارز تقسیم کیے پسادزہ اور افسران کی بیس میں گریٹ میں پرموشن کی منظوری محکمہ ایس این جی نے پچاس سے زائد کیس کو پرموشن کے لیے منظور کر لیا ترکی پانے والوں میں لوہار کے چھے سکولوں کے سربراہان شامل سی ایو ایڈوکیشن آتھارٹی پرویز اختر پرموشن حاصل لانکر سکے الڈی ایوی نیو جھبڑی ٹاؤن اور مولنوال سکی میں جنگل لگانے کا پلان تین میاوا کی جنگل میں ڈیڑھ لاکھ پودے لگا جائیں گے میاوا کی جنگل لگانے کے لیے چھتر لاکھ ستر ہزار روپے چاری جنگل لگانے کے کام پچیس پروری سے شروع کیا جائے گا سکول کو فسٹ ایڈ کٹ کی فراہمی شروع لوہار کے بیس ہائی سکول کو فسٹ ایڈ کٹ فراہم کر دی گئی ریڈ کریسنٹ کی جانب سے فسٹ ایڈ کے حوالے سے تربیت فراہم کی جائے گی سٹیج اداکاروں کے نازیبہ ویڈیوز بنانے کا معاملہ چھے ملزمان کی بوری زمانت میں چوبیس پروری تک توسی اداکارہ خوشبو سیشن عدالت میں پیش ہوئیں ملزمان تحال شامل تفتیش نہیں ہوئے ایف آئی اے تفتیشی افسر نے ریپورٹ عدالت جمع کر آ دی اور پشاور ظلمی اور ملتان سلزانز کی ٹیمیں کی قضافی سٹیڈیوم پریکٹس اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کی لسی سی اے گراؤنٹ میں فیزیکل ٹریننگ ٹیموں کی روانگی کے بعد اہم شہرہوں پر ٹریفک اشدید دباؤ مال روڈ کو بیس منٹ تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا گاڑیوں کی لمبے کتارے لگ رہی شہرین کو مشکلات موسیقی